اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہو قولی ربنا زدنا علما آمین ہم بات کر رہے تھے کہ پچھلا چپٹر جو ہم نے پڑھا غصے کا اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا اپنی ریالائز کرنا اپنی مسٹیک کو ایڈمیٹ کرنا اپنی مسٹیک کو اور پھر اس کی کریکشن ہو سکتی ہے once you admit then there is room for correction once a person is arrogant and does not admit he cannot improve himself کیوں کیا مثال ہے آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے کی کہ آدم علیہ السلام نے جب ریالائز کیا تو ایڈمیٹ کر لیا ربنا ولمنا انفسنا وإل لم تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الخاسرین اللہ ہم دونوں نے اپنے جانوں پہ تو ظلم کر لیا ہے اگر آپ نے بخشا نہیں رحم نہیں کیا تو ہم تو losers ہو جائیں گے بہت بڑے اور دوسری طرف شیطان نے کیا کیا اپنی غلطی کو ایڈمیٹ نہیں کیا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم نے بات نہیں مانی تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ نے یہ situation create کی اور آپ نے مجھے ایک مراہ کیا ناؤذباللہ یعنی اپنی ساری غلطی کو دوسرے کے سر پہ ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو خود ایڈمیٹ نہیں کرنا تو اس لئے اب مجھے اور غلطیاں کرنے دیں اب مجھے قیامت تک زندگی دیں میں مروں بھی نا اور میں یہی غلطی ریپیٹیڈ لی کرتا رہوں گا یہ ایک ایک بناو ہے اب اگر ہماری پرسنیلٹی ایسی ہے دیکھیں یہ پڑھائی ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر جھانکے دیکھ سکیں ابھی ہم فکل قلوب کی کلاس پڑھ رہی تھے تو اس میں یہی بات گئی تھی کہ دیکھیں جب سورج نکلتا ہے نا تو سب سے پہلے بندہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے سب سے پہلے وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ ٹھہرو میں ہمسائی کا گھر دیکھ کر آتی ہوں کہ ادھر کتنا گند پڑھا ہوا ہے آپ اپنی گھر کا گند دیکھتے ہیں اوہ اللہ یہ کمرہ اتنا گندہ ہوا ہے اللہ کچن بھی نہیں ساپ کیا اللہ یہ نہیں آپ کو اپنی گھر کی ساری گند بلا نظر آ جاتا اور آپ فٹہ فٹ صفائی شروع کر دیتے ہیں کہ میرے دل کو سکون ہو جائے جلدی صفائی کروں کہ سکون ہو جائے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی بجائے اپنا گند نہیں دیکھتے ان کو دوسروں کے گھر کے گند نظر آنے لگ جاتے ہیں علم کا فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ کو اپنا گھر بج نظر آئے اور آپ اس کی صفائی کی فکر کریں فرسٹ این فورموست then you tell others how to clean up تو جب ہمیں یہ ریالائز ہو گیا کہ غصہ مجھے آتا ہے اور میں نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے how can I gradually change myself جب وہ situation آئے تو جب وہ situation آئے گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے یہ پھر گر پڑ کے انسان سیکھتا ہے ایک دفعہ ایک غلطی کرتا ہے دوسری دفعہ اس کی correction کر لیتا ہے تو تیسری غلطی ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ improve کرتا رہتا ہے تو میں بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی بخشتے اور ان کے درجات بلند کرے شیخ محمد شریف کی death ہوئی ہے اچانک بہت سمارٹ انسان بہت انٹیلیجنٹ بہت سنسیر اور ڈیسپریٹ ٹو ٹیچ آدرز ہاو ٹو ڈسکور دیمسلوز ان کا یہ گول ہوتا ہوتا تھا ہمیشہ کہ لوگوں کو فالوورز نہ بنا دیں ہمیشہ اپنے خطبوں میں بھی بکا کرتے تھے کہ انہوں اپنی یوت کو فالوورز اور سلیفز نہ بنائیں ان کو یہ نہ کہیں کہ جاب کونسی تم نے کرنی ہے جاب کونسی کرنی ہے ان سے کہیں بی یور اون باز سٹارٹ اپ بزنس اور پروپرٹیز مسلمانوں کی ہونی چاہیے مسلمانوں کو ترقی کرنی چاہیے ان کو لیڈرز ہونا چاہیے ان کو فالوورز نہیں ہونا چاہیے اور ہر دفعہ میں وہ یہ چاہتے تھے یہ میں بتا رہی تھی کہ پورے کے پورے ہالز بھرے ہوتے تھے یوت سے آپ یہاں پر یوت بہت مشکل ہے ان کو ایک تو اکٹھا کرنا اور دوسرا ان کو بٹھانا اور پڑھانا اور وہ بھی قرآن لیکن شیخ محمد شریف جب ان کے سیمنارز ہوتے تھے المغرب کے اب شکین کریں کہ گھنٹوں گھنٹوں ہم بیٹھا کرتے تھے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تب بھی میں دھکا بیل لے کر ان کو جاتی تھی اور اس قطر آرام سے بیٹھتے تھے اتنا انجوئی کرتے تھے because the way he would teach not in a traditional manner کہ جس میں آپ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ اور وہ دھوز جمع رہے ہوتے ہیں علم کی کچھ بھی نہیں بالکل نارمل سیچوئیشنز بتاتے ہوتے تھے میرے ساتھ کیا ہوا جب میں بچہ تھا میرا دوست یعنی ایسے طریقے سے پڑھاتے تھے کہ وہ ایک لگتا تھا کہ نارمل ٹاک ہو رہی ہے اور اسی باتوں باتوں میں کھیل بھی کرا دیتے تھے کھڑا کرواتے تھے سٹریچ کراتے تھے اور یہ ایک نیا نیا طریقہ تھا کہ جس میں یوتھ نے بہت کچھ سیکھا ان کے اتنے قبیلے تھے یہاں پر ڈیفرنٹ شہروں میں ڈیفرنٹ پروینسز میں ان کے قبیلے تھے المغرب کے یوتھ کے وہ قبیلے ان کی اپنے کامپیٹیشنز ہوتے تھے سب کچھ ماشاءاللہ بہت کام کیا دین کے لیے حج بھی کرایا لوگوں کو اور بہت یعنی ایک پیشنیٹ بندہ چلا گیا ہے ہمارے میں سے جو دین کی بارے میں پیشنیٹ تھا کہ اللہ جتنے لوگ رہ گیا ان کی قدر ہم کو کرنی چاہیے اچھا یہ جو چپٹر ہم نے غصے کا پڑھا تھا اس میں تھوڑی سی اور میں ایڈ کر دوں گی چیزیں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کس سیچویشن میں مجھے غصہ آ جاتا ہے کیا کوئی مجھے تانہ دیتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے کیا کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا تو مجھے غصہ آتا ہے یا کیا میں ہی غلط بات سنتی ہوں کوئی اور کسی اور اس میں بات کر رہا ہوتا ہے لیکن میں بہت اس کو پرسنل لے لیتی ہوں اور میں بڑی ٹچی ہوں اس معاملے میں کیا میں توجہ سے نہیں سنتی یہ جو ہے نا کہ کس چیز کونسی چیز غصے کا سبب بنی اگر یہ پتہ چل جائے نا تو پھر آپ غصے کو کنٹرول بھی کر سکتے کہ آپ کی بات کسی نے نہیں مانی تو اس وجہ سے آپ کو غصہ آ گیا یا کوئی کمیونکیشن گیپ ہے یہ پرابلم سالونگ جو ہمارے اندر ابیلیٹی ہے نا اس کو پولیش کرنا ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بلکل گدلے پانی کی طرح ایک جگہ اٹھکے ہوئے ہوں اور ہم ہمارے میں فریشنس آ جائے ہمارے میں تھوٹفولنس آ جائے until and unless you learn all the time you learn all the time یہ ہم جب الہوتہ جاتے ہیں لائف کلاسز ہوتی ہیں استاذہ کی تو کوویٹ کے بعد بہت کم لوگ کلاسز میں آتے ہیں اور کلاس کا ایک ایک خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل پسیج جاتا ہے آپ کی آپ اپنی ٹیچر کے ایکسپریشن سے ان کی فیلنگز کو کیچ کرتے ہو اور آپ کے اندر وہ چینج آتی ہے وہ جو آمنے سامنے بیٹھنے کی بات ہے وہ اور ہی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کافی کچھ learn کر جاتے ہو اور آپ میں چینجز آ جاتی ہیں تو یہ جو problem solving کیسے آتی ہے جب آپ ان مجلسوں میں جاتے ہیں اور مجلسوں کو join کرتے ہیں because اس کے بیچ میں اللہ سبحانہ وطالعہ ایسا کرتے ہیں کہ علم کی مجلس میں جانے والا وہ ہے نا جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے جنت کی راستے آسان کرتا ہے کیسے کرتا ہے جنت کی راستے آسان سوچنا چاہیے نا اس کو problem solving آ جاتی ہے وہ constructive بندہ بن جاتا ہے وہ چیزوں کی چڑھتی ہوں یہ بندہ میرے سامنے آگا ضرور یہ یہ بات ہی کرے گا اب آپ اٹھے ہی ہیں تو آپ اس mindset کے ساتھ اٹھے ہیں تو definitely آپ پنچ ہو وہ ذرا سی کوئی بات کرے گا تو آپ بھٹ پڑیں گے تو problem solving میری personality ایسی ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کی problem solve کروں جب تک میں اپنے آپ کو solve نہیں کروں گی یہ جو میرے اندر امتحان اور میرے اندر یہ math کا question بیٹھا ہوا ہے اس کو میں نہیں solve کروں گی دوسروں کی مدد کیسے کروں تو جب آپ ایسی مجلسوں میں آتے ہیں تو پھر آپ کو چیزوں کو solve کرنا آجاتا گھر میں کبھی کوئی بیگ آجائے نا اور کسی نے اس پہ گرہ لگائی ہو تو ہم اس گرہ کو کھولنی کی وجہ کو پھاڑی دیتے ہیں کہ چھوڑو اتنا time کیا ویسٹ کرنا اس کو کھولنی کا تو وہ انسان جو علم کی مجلسیں اٹینڈ کرتا ہے وہ گرہوں کو کھولنا جانتا ہے اور چیزوں کو بچانا جانتا ہے اور وہ کنسٹرکٹیو ہو جاتا تو غصہ جو ہے وہ غم اور خوف اور زبان کی اصلاح کرتا ہے اور یہ اصلاح ہو نہیں سکتی جب آپ کے دل ٹھیک نہیں ہے دل کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر جب سوری میں نے کہا گصہ غم خوف یہ سب کی اصلاح دل کی اصلاح کے ساتھ ہے دل ٹھیک ہو گیا تو غصے کے ٹائم پر وہ آپ کو صحیح بات ہی سجھائے گا دل ٹھیک ہے تو غم کے وقت آپ کو گائیڈ کر دے گا دل ٹھیک ہے تو خوف کے وقت بھی آپ کی زبان صحیح بات گئی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غصہ آتا نہیں لیکن غصہ آتا ہے تو پھر آپ اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور کیسے اس کو کیا کرتے ہیں صحیح راستے پر لگا دیتے ہیں اظہار کیسے کرتے ہیں اس کا اظہار بہت ضروری ہے لیکن کس وقت میں اور کس طریقے سے یہ ہم کو پتا ہونا چاہیے اور جب آپ سیکھتے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی سے آپ پتا چلے گا کہ کیسے اظہار کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تھے اور ان کی چہرے سے غصہ سمجھا جاتا تھا تو دوسروں کو پتا چل جاتا تھا کہ ان کو غصہ لگا گیا اور کبھی اسلاح بھی کیا کرتے تھے اور جیسے ہم نے سیکھا کہ تمہاری ماتھے کو مٹی لگے کیا ہو گیا تمہیں اچھا جو ڈسٹرکٹیو غصہ ہوتا وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان دوسروں کا کم اور اپنا اور اپنے اوپر زیادہ ظلم کر لیتا ہے غصہ وہ زہر ہوتا جو کوشش کر رہا ہوتا کہ دوسرے کو پلائے لیکن پی خدرہ ہوتا کھلانا دوسروں کو چاہتا ہوتا کہ میرے غصے سے دوسروں کو پتا چل جائے کہ مجھے کتنا تکلیف ہی ہے لیکن تکلیف خود ہی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غصے میں چیزیں توڑ دیتے ہیں پلیٹ پڑی ہے تو پلیٹ اٹھا کے ماری یہ جو چیز راستے میں آئی گی وہ اٹھا اٹھا کے پھینکیں گے ان کو کیک کریں گے کتنا نقصان ہو جاتا ہے چیزوں کا نقصان بعد میں انسان اتنا رگریٹ کرتا اور کبھی ایسے اتنے اچھے اور پیارے اور میٹھے دوست چھوٹ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا دوستی سے تو جس کو جس کا اظہار آپ نے بہت ہی غلط طریقے سے کر دیا وہ آپ کی پرسنیلٹی کو ناپسندیدہ بنا دیتا ہے لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے تو کبھی ایسے ضرور کرنا چاہیے جن لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ ایک نوٹبک رکھیں اس کے بیچ میں جب غصہ آئے تو بولنے کی بجائے اس پر لکھنا شروع کرتے جو جو چیز لکھنا چاہتے اور لکھ کے اس کو پھاڑ گئے بات میں پھاڑ گئے پھینک دیں اگر کہیں وہ اپنے لکھے کو پڑھ لیں تو ان کو شدید تکلیف ہو کہ اللہ ہو اکبر ولی اللہ الحمد یہ میں کہنے کیا جاری تھی یہ میں کرنے کیا جاری تھی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لئے آسانی کرے اور یہ انچی آوازیں نکالنا اور کوئی اس سے فائدہ نہیں یہ جو میڈیا ہے یہ بھی بہت رول پلے کرتا ہے کسی بندے کی پسنیلیٹی کو چینج کرنے کا آپ سوچیں پوری قومیں چینج ہو جاتی ہیں میڈیا کی وجہ سے اب آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی کسی کا لیڈر ریسسٹ ریمارک کرتا ہے تو باقی ساری قوم اس کے اوپر بپر پڑتی ہے اور ریسسٹ بن جاتی ہے منٹوں میں اگر کوئی بڑا آدمی میڈیا پہ را کے لوگوں کے غصے کو پریگر کر دیتا ہے کسی خاص قوم کے خلاف تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تم سیچویشن ہی چینج ہو جاتی معاشرے کی شکل بدل جاتی ہے اور اگر کوئی لیڈر اچھی پوزیٹیف اور کام کر دینی والی بات کرتا ہے تو پوری قوم کا مزاج چینج ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نیوزیلینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے عورت تھی نا تو جب ادھر شیوٹنگ ہوئی تو اس نے دو بٹا پہن لیا انہوں نے ہجاب ساپ عورتیں گونیاں ہجاب پہن کر آ گئی کیونکہ ان کی لیڈر نے وہ کام کیا تھا کہ وہ سب کے پاس گئی مسلمانوں کو گلے لگایا ان کے ساتھ روئی اور کہا کہ ہمارے ملکی میں یہ کام نہیں ہوگا ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم ان کی مسجدوں کو کبر کریں گے ہم ان کے آگے کھڑے ہو جائیں جس نے مار رہے ہمیں مار تو ایک لیڈر کے اس کہنے کی بجا سے لوگوں کے بیچ میں جو محبت کا وہ سارا آ گیا کہ گوری نے کھڑے ہو کہ کیا کہ اس نے پوچھا آپ نے کیوں جاب پہنا اس نے کہ میں مجھے میرے میں اور میری مسلمان بہن میں کوئی فرق نہ دیکھ سکے اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں بھی وہی ہوں تو یہ کیا ہوا میڈیا پر آ کر کسی نے کوئی ایسی بات شو کر دی کوئی ایسی اچھا کام کر دی جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم اس کے ساتھ ہو گئی اور کچھ لیڈر ایسی ہوتے ہیں جو غصہ دی دی تی ہیں تو ساری کی ساری قوم غصے میں آکر وہی کام کرتی ہے اچھا اب ہمارا چپٹر شروع رہا ہے رحمہ کا رائیٹ آفٹر غصہ رحمہ سبحان اللہ اور اللہ صلی علی محمد وعلا محمد اللہ اس کی کیا میں نے آپ کو دعا سکھائی تھی اللہ محمد لی احسن الاخلاق لا یهدی لی احسن الا انت وصرف انی سی ایہا ولا یصرف انی سی ایہا الا انت مجھ اس کا واحد کی ایک پنتے کی اس میں آت ہے ٹنس میں تو رحمہ کیا ہوتی ہے اس کا روٹ لیٹر کیا رحم کرنا اور رحم کس کو کہتے ہیں موب مدر کے عورت کی بچہ دانی کو جس میں بچہ پلتا ہے اس کی بیٹ اس کو بھی رحم کہتے ہیں اور سورة النساء کے شروع میں کیا ہوتی رحمت والے ایسے رشتے جس رحم کا رشتہ لیکن اس میں بھی رحمت کی بات آتی ہے ماں کا پیٹ بھی جو ہوتا ہے اس کا رحم سے تعلق رکھتا ہے وہ بہت مرسی اور رحم والی جگہ ہوتی جس میں بچہ بڑی پیار سے محبت سے پلتا ہے اور پھر جب وہ باہر بھی آ جاتا ہے تو جو رشتے اس سے ماں سے کریئیٹ ہوتے ہیں وہ رشتے بھی بہت میٹھے اور پیارے ہوتے ہیں اور وہ رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ رسول وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ مَعَهُ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کے ساتھ ہیں اشداؤ وہ بہت شدید ہیں بہت باعصول ہیں بہت بے لچک ہیں اشداؤ علا جو ہے نا یہ پریپوزیشن لگائی اس کے ساتھ کیا مطلب ہوتا بڑی فرم ہیں بڑے بے لچک ہیں بڑے پرنسپلز والے ہیں کن کے اوپر عالل کفار کفار کے اوپر روح ماؤ بڑی رحیم ہے اور یہ کہ جن پر رحم کیا جاتا وہ بھی ہیں بینہ آپس میں یعنی اس کو دونوں طرح سے آپ روح ماؤ کے بیچ دونوں آنی آئیں گے وہ رحم کرنے والے بھی ہیں اور رحم کیے بھی جاتے ہیں دونوں طریقے سے آپس میں ان کا تعلق یہ ہے کہ وہ رحم کرتے بھی ہیں اور رحم ان پر ہوتا بھی ہے سبحان اللہ سورة الفتح کی آیت ہے کہ اللہ سبحان اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے صحابہ اور یہ جو مسلمانوں کی ایک فرم ہوتے ہیں اور کہیں پر وہ بلکل سوفٹ ہوتے ہیں اب جب کفار کے ساتھ ان کا ماملہ آئے گا تو یہ نہیں کہ ان کی دوستی میں یا ان کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے یا کچھ بھی وہ اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں یا ان کو دین کی طرف لانے کے معاملے میں اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں نہیں جب ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو وہ کیا دکھاتے ہیں کہ ہم پرنسپل والے بنتے ہیں ہم دین ہم پکے ہیں اللہ کی بات تو مانی جائے جو ہمارے اصول ہیں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر ہم کھڑے ہیں بڑے سٹرانگ یہاں پر شدہ کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ بتمیزی یا بے عدبی یا بد لحاظی کی جائے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ان کے یو نو یو نو 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 اس وقت کیا ہوں گے اشدہ ہو علی کفار وہ کفار کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم یہ نہیں دیں گے تو ہم نہیں جو کریں گے کتنے لوگ جیسے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہم جو بڑی مشکل سے ملتی ہیں اچھے ہسپitals میں تو جب ہو گیا پینل تھا پورا جو ڈاکٹرز کو دیکھ کیونکہ باکی نماز تو اس میں پڑھی جا سکتی ہم ہسپٹل میں تو انہوں نے کہ کہ نو we won't be able to do that then he said that I won't be able to take the job and he just I mean after the interview he just left اور اس نے کہ اللہ آپ یقین کریں کہ اس کو جو اچھی جگہ پہ مل یہ نہیں ہوگا کہ جمہ نہ پڑھو تو میں جمہ نہیں پڑھوں گا جمہ is something really important for me and I just have to go تو جب آپ اللہ کے لیے ان کے سامنے کفار کے سامنے سٹینڈ لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں شیطان ہمیں یہ ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ شاید تم نے فرم دکھائی فرم نس is not harshness or arrogance فرم نس is a different thing جب آپ کہتے ہیں کہ no this is my principle I don't leave this is a standard I have to take with respect تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ لوگ تم پیار نہیں کریں گ لوگ تمہیں جاب نہیں دیں گ تو جب آپ اللہ کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ ان کے دلوں میں آپ کے لئے عزت اور ریسپیکٹ پیدا کرتا ہے ٹھیک آپ مومن کیا ہیں روح ماؤ بین ہم آپ پس میں وہ بہت رحیم ہے اور مرہوم بھی ہیں ہم مرہوم کس کو لیتے ہیں جو مر جاتا اس کو کہتے مرہوم لیکن مرہوم کا کیا مطلب جس پر رحم کیا جائے مفعول کے وزن پر ہے تو مومن جو ہے وہ رحم کرتا بھی ہے اور دوسروں سے رحم کو وصول بھی کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور صحابہ کرام ایسے تھے مہربان نرم سے محبت رکھنے والے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات ضرور سمجھ نی چاہیے کہ اگر آپ کے دل میں ہم سب سوچیں اس وقت سب جو بھی سن رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ایسا دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بارے میں دوسرے کبھی یہ خیال ہو اور میرا اپنا بھی کہ رحم دل ہوں یہ بہت پیاری قوالیٹی ہے رحم دل ہو جس کے دل میں سوفٹ نیس ہو مرسی ہو دوسرے کا احساس ہو دوسرے کے دکھ دیکھ رونا آ جائے مدد کے لئے تڑپ جائے یہ چیز بہت پیاری لگتی ہے اگر میں ایسا ہوں بندہ تو رحم ایکسپیکٹ کرے وہ ان کو پتا کہ میں رحم دل ہوں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کیٹگری میں فال کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ رحم تو بات کی بات ہے نا پہلے آپ یہ سوچیں آپ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں کیونکہ اکثر اور پیشتر ایسی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا بندہ آتا ہے جو بہت بہتر کرتے ہم کو اور ہماری زندگی کو اُلٹ پُلٹ کر کے رکھ دیتا ہے وہ جو ہم نے سوچا ہوتا نا کہ زندگی ہماری سکون سے گزرے گی وہ بندہ اس کو اُلٹ پُلٹ کر کے رکھ دیتا ہے ہماری سارے پلان کو ہماری سوچ کو ہماری زندگی کو تو اب ہم نے ایک پیسفل زندگی نہیں گزار سکتے جب تک کہ ہم اس کا خانہ نکال کر اپنے دل سے باہر نہ کریں کہ you know he made me angry he disturbed me he destroyed this peace of mind but you know what i just need to get rid of him i just need to get rid of this anger inside my heart and i forgive him i forgive him because if i don't forgive him i me and i have seen my mental and spiritual health i need to see myself first 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 save yourself and then others you won't be able to do constructive work until and unless you have that mindset and you have that heart that can forgive others which is a difficult thing but still if you are focused on your akhira and then you are fully focused on this thing that on the day of judgment i don't want anyone to go to hell because of me this is not my goal my goal is to bring in a lot of people with me in jannah as many as i can حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والے لوگ تھے یعنی جسٹ امیجن اور پھر معافی کتنا بڑا کسی کا دل ہو کہ وہ اس کو معاف کرے یہ جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے آپ لنتا لہم آپ ان کے لئے لئین ہیں آپ ان کے لئے نرم ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی وجہ سے there were so many people who entered اسلام and that is the guidance of our prophet کہ you know if you want to bring people closer to اسلام you need to forgive them جب ہمارے اندر forgiveness ہوگی نا پھر رحم کی بات آئے گی پھر ہم رحم کریں گے جیسے ہوتا ہے نا کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں کچھ چھوڑنے کے کام ہوتے ہیں آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں ساری زندگی نیکی کے کام کرتی رہوں گی اور برائیاں بھی کرتی رہیں گی نہیں کچھ چھوڑنے پڑیں گے نا کچھ چھوڑنے پڑیں گے کچھ کرنے ہوگے کوئی ایسے برے کام ہوتے ہیں جس پہ دل بڑا اٹکتا ہے کوئی بندہ دیکھے اور کوئی enjoy کرے اور وہ غلط شر والے کام ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑنا ہوتا ہے اور نیکی کے کاموں میں struggle کرنی ہوتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل میں سے ہم نے نکالنی ہے اور کچھ ہم نے اپنے دل میں ڈالنی ہے جب یہ شیخ محمد شریف کے یا المغرب کے کورسز ہوتے تھے تو اس میں ایک کورس تھا سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر اور وہاں پر بچوں کو میں نے بچوں کو ہی بھیجا تھا تو انہوں نے آکے بتایا کہ ملگ اللہ کی رحمت کے میڈے کیونکہ، ٹائگر نے دا ہوتا ہے کیونکہ ٹائگر نے ماں کو مار دیا تا شکار کیا اور یہ نہیں دیکھا کہ اس ماں کے پیٹ کے ساتھ وہ چھوٹا سا بیبی جوڑا ہوا ہے تو جب ٹائگر نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا بی بی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ایک تم اس نے اس کو تو چھوڑا شکار کو اور اس بی بی کو پکڑ کے اپنے مو سے نرام طریقے سے پکڑ کے اور ایک جگہ پر رکھا اور اس کو پیار کرنے لگا اور جب دیکھا کہ رات ہو گئی اور ہائینہ آ جائیں گے یا وہ جو رات والی جانور ہیں وہ آ جائیں گے اور اس کو کھا جائیں گے تو سوفٹلی اپنے دانتوں سے اس کو پکڑ کی اور درخت کے اوپر جا کے بٹھایا اور اس کو نیچے نہ اترنے اور اس کو سنبھالے کبھی نیچے پوری رات اس نے ایسے گزاری اچھا کس نے یہ مرسی اس کے دل میں ڈالی کہ ایک وہ جو دو منٹ میں اس کو کچھا چبا جا لیکن ساری رات وہ اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر اس ٹائگر کے دل میں اتنا رحم اتنا رحم کہ اس نے اس کی حفاظت کی کہ یہ میں کیا ظلم کیا ہے کہ اس کی ماں کو مار دی تو اس بچے کو تو بچاؤں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت اور چیز بچھائی ہوئی ہے اور تمہارا رب تو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے جب میری پیاری شہزادی ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کوالٹیز سنے نا تو اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ ان کوالٹیز کو آپ بھی ڈاپٹ کریں اللہ تعالیٰ اگر غفور ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرْرَحْمَةَ ہم بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے تو بلکل یہ ہی ہماری پرسنیلیٹی بھی ہونی چاہیے کہ ہم بخشیں بھی لوگوں کو معاف کریں اور رحم کا معاملہ کریں ان کے ساتھ جب ہم مسلمان ہی آپس میں یہ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ چیز سپریڈ کیسے ہوئے گی یہ رپل ایفیکٹ ہوتا ہے اگر آپ آپس میں رحم کا معاملہ کرتے ہیں محبت کا معاملہ کرتے ہیں معافی کا معاملہ کرتے ہیں اسی طرح تو زندگی گزرتی ہے جب تک آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں تب تک تو کہانی آگے چلے گی نہیں رحم تک تو بات پہنچے گی نہیں تو جب بھی ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ میری ساری غلطیاں معاف کر دے اللہ کسی کو منشن نہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے امبارس نہ کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے جنت الفردوس اللہ تعالیٰ دے کیسے دے بھائی اتنا گنبلہ کر لی ہے اتنے گناہ کر لی ہیں کیسے دے ہاں دے گا کیوں کیونکہ غفور ہے وہ غلطیوں کو دیکھتا ہے اور غلطیوں کو ڈھاپ دیتا ہے اور یہ نہیں کہ امبارس نہیں کرتا صرف امبارس بھی نہیں کرے گا اور پھر اس کے برے کونسیکوینس سے بھی بچائے گا یہ ہے ہمارا رب کہ اس غلطی کو ڈھاپ کے امبارسمنٹ سے بچا کے اور پھر اس کا کونسیکوینس بس یہ سوچیں کیا میں یہ کرتی ہوں کیا میں یہ کرتی ہوں کہ لوگ غلطی کریں اور میں اس کو اگنور کر دوں اور میں اس کا کوئی کونسیکوینس ان کو نہ دوں کوئی ان کو کہیں سے احساس نہ دے you know what that is something that I don't want to look at I don't want to go back I don't want to talk about it and I just want to move on with my life اللہ تعالیٰ یہ کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ expect کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں تو اب ہم نے اپنے آپ کو train کرنا ہے so that we can do the same to others آپ دیکھیں کبھی کبھی ابھی استاذہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کچھ دروں میں ساسیں بہو کی جان کو آ جاتی ہیں یعنی ان کے پیچ میں یہ یہ گٹس نہیں ہوتے ان کے پاس کہ وہ اس کو بردست کریں کہ شیس سو سمارٹ شیس سو بیوریفول کہ ان کا بیٹا بہت اس سے پیار کر رہا ہوتا ہے اور ان کی اس کو ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا حق تھا بس صرف پیار سے کرنا چاہیے تھا اپنی بیوی سے زیادہ کیوں کرنے لگ گیا اور وہ اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتی اور ان کے لیے مسیبت جان بن جاتی ہے عورت ہے اگر اپنی ایموشنز کو کنٹرول نہیں کرتی تو بہت ڈسٹرکشن کرتی کہیں پر نندے ہوتی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہوتی اور وہ اپنی بھابی کی جو ہے نا گلے کا پانس بن جاتی ہے اس کو سانس بھی نہیں لینے دیتی نہ اس کی تعریف ہونے دیتی ہیں نہ اس کو خوش دیکھ سکتی ہیں کیونکہ ان کی شادی نہیں ابھی ہوئی تو وہ یعنی کسی کسی گھر میں ایسی سیچویشن کریئیٹ ہو جاتی کہ وہاں پر سانس لینا اور خوش ہونا اور مسکرانا ایک بہت مشکل کام بن جاتا تو وہاں سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی اتنی بڑی خیر نہیں پھوٹ سکتی کیونکہ وہ اپنے گاربیج کوئی سال کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ تحلیہ اور تخلیہ والی بات ہے نا کہ آپ پہلے خالی تو ہوں تاکہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں تخلیہ تو کریں کہ تحلیہ ہو کہ خالی کریں گے تو پھر ڈیگوریشن ہوئے گی تو وہ امن ہی نہیں ہوتا کہ جس کے بعد کنسٹرکٹیو کام ہو سکے سو اس وقت میں کیا ہم کر سکتے ہیں کہ جبکہ گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اتنا بودر کریں کہ آپ کا پیس آف ہارٹ اور پیس آف کیا کر سکتا ہے انسان تو اس کا حل یہ بتایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سٹرنگ دے اور یہ جو دعا ہے بہت پیاری دعا ہے کہ میرے گرہنے کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی برا ساتھی نہ دے دار المقام کے بیچ میں جس میں مقیم ہوں وہاں مجھے کوئی برا ساتھی نہ مل جائے جو میری ساری پرسنالیٹی کیوں خوبصورتی کو لے جائے اچھا یہ ماف کر کے ہر روز کی مافی چاہیے ہوتی ہے وہاں پر you know as a human being ان کی کوئی problem ہے ان کی کوئی psychological problem ہے کوئی mental problem ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کا behave کر رہے ہیں but I have such high goals such high aims and to achieve those goals and aims I won't be able to achieve if I keep indulging in this thing اگر میں اس چیزوں کے بارے میں سوچتی رہی تو میں وہ نہیں کر سکتی تو I need to forgive رہم نہ یہ چاہتی ہوں کہ اللہ عذاب دے کیونکہ یہ رشتہ دار ہیں اگر ان کو کوئی تکلیف ہوگی تو ظاہر ہے definitely مجھے تکلیف ہوگی وہ بیمار ہوں گے تو خدمت کس کو کرنی پڑے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے میں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے رحم والا بنا دوں میں ان پر رحم کھاؤں کچھ لوگوں پر رحم کھانا پڑتا ہے یعنی جو لوگ بودر کر رہے ہوتے نا آپ وہ deserve کرتے ہیں کہ ان پر ترس کھایا جائے اور ان کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے صحابہ کرام آپس میں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے آپ دیکھیں حضرت علی حضرت طلح حضرت زبیر ان کے آپس میں کتنے اختلافات ہوتے تھے آرگیومنٹس ہوتے تھے لیکن اس کی باوجود وہ دوسرے سے محبت رکھتے تھے بہت محبت رکھتے تھے اور آس پاس ہی پھرتے تھے یہ نہیں کہ اگر ایک کوئی محفل میں آگیا تو دوسرا اٹھ کے چلا گیا ایسے نہیں ہوتا تھا ہاں اختلاف ہو سکتا ہے ڈس اگریمنٹ ہو سکتا ہے لیکن ہیٹ نہیں ہو سکتی آپ کسی کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتی تو جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جیسے قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود رحم والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی وہ چیز نازل کی ہے جو دلوں کے اندر جو بیماریاں ان کی شفاہ اور رحمت ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑتی جاتی ہے تو ہم بھی تو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے نا ہم بھی تو اللہ والے ہیں نا ہم بھی تو قرآن والے ہیں تو وہ چیزیں جیسے جیسے اللہ سے ہم جڑتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے اندر وہ قوالٹیز آنے لگ جائیں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کیونکہ جو ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہی ہم دوسروں کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرنا چاہئے ہم اللہ سے کہتے ہیں نوانتا خیر راحمین اللہ تعالیٰ آپ رحم کرنے والے ہمیں سب سدھ بہترین سنگدل ہو جانا اور رسول اللہ نے یہ بتایا تھا کہ وہ بندہ بدبخت ہوتا ہے جس کے پاس کوئی بخت کہتے ہیں لک کو بدبختی کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کسی کا دل سخت ہو اور پڑھ لکھ کر اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو وہ سنگدلی کا سبب بنتی ہے چلیں یہ بھی لکھ لیں اگر علم بندہ حاصل کرتا رہے اور اس پر عمل نہ کرے تو دل سخت ہو جاتا ہے کوئی مثال آپ کو پتا ہے ایسی کوئی مثال آپ کو پتا ہے ایسی کہ علم ہونے کے باوجود دل کی سختی ہو یہود یہود کی پاس کیا تھا علمی تھا نا انہوں نے ادھر ادھر سے کر کے اپنے راستے نکالے علم پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا ان کی دل کی سختی کو آپ دیکھیں کہ وہ ابھی تک چل رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سخت دل اور سخت مزاج نہیں دیکھنا چاہتا ہمارا image لوگوں کے پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو بہت ہی سخت مزاج ہے اگر ہم میں سے کسی کے بارے میں یہ ہے لوگوں کے دل میں تو definitely we need to change ourselves اللہ تعالی کیا سپاؤسز کی بات آتی ہے تو اللہ تعالی نے ہمارے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں آج اگر ہم یہی سوچ لینا آج کے سبق کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی میری وجہ سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے کوئی میرے لئے فتنہ نہ بنے میں کسی کے لئے فتنہ نہ بنوں کچھ لوگ ہوتے نا کہتے ہیں قیامت کے دن تمہیں دیکھوں گی قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گی اس دن پکڑ کے کیا کر لے گ بندہ اصل میں تو ہمارا مقصد کیا ہے کھوٹتے جائیں نا اس کو ڈگ ان کریں میرا کیا مقصد ہے میرا مقصد ہے میں جنت الفردوس العالم جانا مجھے اپنا وہ گھر وہاں پر چاہیے میں ایسے نہ دیکھوں کہ نیچے سے دیکھوں اور اوپر ستارے میں کیسے پہنچ ہوں اچھا اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا اچھا لگتا ہے اس سے میں وہاں پہنچ سکتی ہوں میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں لوگوں کے گریبان پکڑ پکڑ کے ان کو جہنم میں پھینکتی جاؤ اور کو ہاں یہ مزا آیا نا آج یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ میں لوگوں کو یہ دھراوے دوں اور اگر قیامت کے دن کسی کا گریبان پکڑ بھی لیا اس کو پھینکنے کے بعد اپنا پیچھے مڑ کے دیکھیں کون سے لوگ ہیں جو میرے گریبان پکڑنے کو کھڑے ہیں اس زندگی میں سوچ لیں کہ میں تو اس کا گریبان پکڑوں لیکن میرا گریبان پکڑنے والے کتنے کھڑے ہیں کتنے لوگوں کے میں نے حق مارے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے برا بھلا کہا ہوئے کتنے لوگوں کی میں نے ان کے ساتھ برا کیا ہوئے تو اگر خدا خاصتہ وہی معاملہ کوئی دوسرا میرے ساتھ کرے کسی زندگی کا گول یہ ہو کہ قیامت کے دن اس نے میرا گریبان پکڑنا پھر کیا کرے سوچنے کی بات ہے تو پھر یہ ہو سکتا کہ اگر میں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کروں کہ آپ کی رضا کی خاطر آپ کی محبت کے لیے میں نے اس کو بخش دیا میری جان چھوٹ جائے بس میں نے اس کو معاف کیا ہاں قیامت کے دن ہو سکتا اللہ تعالی آپ کی جان چھوڑ دے ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے گریبان پکڑنے کا گول بنا کے رکھا ہوتا ابھی میری فرین نے بہت مزی کی کہانی بتا رہی تھی کہ کہ کہانی تو بڑی لمبی ہے پر آپ سناتی ہوں کہ یہاں پر کیا ہوا کہ اس کو ڈائیگنوز ہوا کینسر اور کینسر بھی اس کی جگلر وین کے ساتھ تھا تو جب یہاں پر سرجن کی بہت دیر دیر سے ڈیٹس ملتی ہیں تو اس کو مل گئی ایک سرجن نے ایکسیپٹ کا لیا کہ وہ کرے گا اس میں ایکسیپٹ نے کی تھی اور ایکسیپٹ نہیں تھی اور ایکسیپٹ چھیڑ دی تو سبھاناللہ 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 اب یہ واپس اس سرجن کے پاس گئی جو سارا اس کا کر رہا تھا جو بڑا ڈاکٹر تھا تو اس نے کہ کہ آپ اس نے تو کر دی اب دوبارہ اس کو کھولنا پڑے گا اور اس کو ریموو کرنے کے لئے تو ہو سکتا کہ آپ کی وین کو بھی کٹنا پڑے اور یہ جو نہ اور اس نے کہ اگر ریڈییشن کرتے ہیں اور اگر آپ ریڈیشن کرتے ہیں تو وہ بہت رسکی ہے آپ کی چوئیس ہے گلت کیا ہے اور جس کو پتا تھا کیا سیچویشن تھی اور جس کو پیسے چاہیے اور آسانی سے مل جاتے ہیں یہاں پر تو آپ انجری کے بھی کیسے یہاں پر اتنے وکیل ہیں جو یہ آپ کو انجری کا کیس کرا کے اور آپ بہت سارے پیسے دلا سکتے ہیں اور وہ کہ اللہ کے لئے میں نے اس کو معاف کیا میں اس سے کوئی بدلہ نہیں لوں گی اس نے غلطی کی اور جب بھی وہ مجھے ملا میں پوری کوشش کروں گی کہ جاؤں اور دعویٰ کروں میں بتاؤں اسے خاطر اپنے اللہ کی خاطر اور وہ کہ جاؤں کہ رکیہ کر سکتی ہے رکیہ کرانے کے لئے ایک شیخ نے کہ رکیہ کر آیا تو اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس کا سارے چیک اپ ہوئے تو یہ تو اب وہ کینسر رہی نہیں ہے پار ٹاپ کا کوئی کے آنسر نہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ یا living example of being merciful and forgiving for another person اللہ سبحان اللہ نے اس کو صحت اور آفیت دی کیونکہ اس نے کسی کو معاف کر دیا اور کسی پر رحم کیا ہم یہ چیز کو ریلائز نہیں کرتے کہ ایسا اگر ہم کریں تو ہماری اپنی زندگی میں کتنا سکون آ سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو جہنم رسید کریں گے تب ہی ہمارا دل تھنڈا ہوگا یا کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلا کے اس کو شرمندہ کر کے اس کو نیچہ دکھا کے شاید ہمارا دل تھنڈا ہوگا اچھا دل تھنڈا بھی ہو گیا تو پھر کیا کیا آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو آپ کی پرسنیلیٹی کو امپروو کیا یا آپ کی آخرت میں آپ کو فائدہ دیا نہیں دیسٹرکشن سے کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کنسٹرکشن کنسٹرکٹیف کام کرنا چاہئے وہ اگر آپ دوسرے کے لئے کر رہے ہیں تو اس کا اثر آپ کی اپنی ذات کے اوپر بھی آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ وَتَوَاسُ بِالصَبْرِ وَتَوَاسُ بِالْمَرْحَمَةِ رمشا اس کو اوپر کریں جو آیت ہے وَتَوَاسُ بِالصَبْرِ وَتَوَاسُ بِالْمَرْحَمَةِ واپس میں ایک دوسری کو کس چیز کی وسیعت کرتے ہیں کس چیز کی نصیحت کرتے ہیں صبر کی صبر کی صبر کا کیا مطلب رکھ جانا یعنی وہ ایک دوسری کو غلط ریاکشن شو کرنے سے رکھتے ہیں صبر کرو اور دوسرا صبر کا مطلب ہوتا ہے فرمنس اور سٹیٹ فیسٹنس وہ ایک دوسری کو جمانے کا وسیعت کرتے ہیں کہ جمع رونے کی اوپر وَتَوَاسُ بِالْمَرْحَمَةِ وَتَوَاسُ کو رحمت اور محبت اور مرسی کے اوپر بھی جمعاتے ہیں ایک دوسری کو وسیعت کرتے ہیں ایک دوسری کو نصیحت کرتے ہیں اس چیز کی اچھا چلیں میری پیاری بھیانو اس کی پیارے میں بھی ذرا سا سوچ لیں اور فکر کر لیں کیا ہم جب کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی سیچویشن لے کر آتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر اس وقت میجورٹی لوگوں کی کیا کرتے ہیں اچھا سا سبق سکھاؤ ورنہ اگر تم رکھی نہ اور تم نے کوئی ایکشن نہ لیا تو یہ تمہیں پیروں کے تلے رون دیں گے تمہاری عزت نہیں کریں گے اچھا سا سبق دو اچھی سی لڑائی کرو اچھا سا آرگیومنٹ کرو اچھا سا کیس کرو اس کے اوپر یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا مسلمان ہوش اور حواس قائم رکھنے والی باتیں کرتے ہیں جوش کے ساتھ نہیں ہوش کے ساتھ کام لیتے ہیں وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں حوصلہ کرو سوچو غور فکر کرو نیکی کو چھوڑو نہ لوگوں کے روئیوں کی وجہ سے اپنی نیکی کو برباد نہ کرو تو ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس ایسا مشورہ لینے کیلئے آتا ہے تو ہم اس کو کس چیز کی نصیت کرتے ہیں کیا بات بتاتے ہیں اس کے غصے کو اور بھڑکا دیتے ہیں اس کو اور ایریٹیٹ کر دیتے ہیں یا اس کو نیکی پر جماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر احمد کریں اور کیا ہم ایک دوسرے کو رحم کی ترقیب دلاتے ہیں یا رحم اکل رحم کی ترقیب دلاتے ہیں کہ be merciful یا غصے کی طرف اس کو راغب کرتے ہیں ہمارے مشورہ لوگوں پہ پتا ہے ہم کو تو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم کسی کو کیا کہہ رہے ہیں اور وہ بنتا اس چیز کو پوری طرح ایڈاپٹ کر کے ہمارے پاس جا کے پتا نہیں اپنی زندگی میں کیا کیا کر بیٹھتا ہے ہم اپنے دھیان میں بول رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو مشورے کی طور پر لے کر اپنی زندگی کو شیپ دے رہا ہوتا ہے تو اس لیے اپنی زبان کے الفاظ کی طرف بہت دھیان دینا چاہیے اسپیشلی جب کوئی آپ کے پاس کسی ڈیسپریس سیچویشن میں آتا ہے تو آپ کس طرح سے اس کو خسلہ دلاتے ہیں یا اس کو نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں یا اس کو رحم کی طرف راغب کرتے ہیں اور اس کو یہ جو کانسلنگ ہوتی ہے جب میہ بیوی کے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ بی پیشنیٹ بی مرسیف بی ہمپل پرسن ایک وقت میں ایک بندہ غصہ کر سکتا ہے دوسرا بندہ غصہ کرے گا تو آگ لگ جائے گی ایک کو پانی بننا پڑے گا اور دوسرا اگر آ گیا تو اور اس وقت سیچویشن اب یقین کریں کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو جیسے وہ کسی سے مشورہ لے رہے تھے اور انہوں نے جب سبر کی تلقین کی میں خود جانتی ہوں کہ کچھ لوگ مجھ سے جیسے مشورہ مانگتے تو میں استاذہ سے پوچھتی ہوں کہ استاذہ اس سیچویشن میں ان کو کیا کرنا چاہیے اور وہ بہت بڑی بڑی سیچویشن میں انہوں نے یہ کہا سبر کریں سبر کریں ان سے کہیں سبر کریں سیچویشن بہتر ہو جائے گی اور میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک عورت آئی تھی اور وہ اتنا روئی تھی اتنا روئی تھی کہ میں نے اس کی آنکھوں کے دیکھے تھے تو جو آنکھوں کے پیوپلز ہوتے ہیں جیسے بلیک ہوتے ہیں یا براؤن ہوتے ہیں عجیب سا رنگ ہو گیا تھا رو روک کے اس کا کہ میرا حزبن لڑکیوں سے دوستیاں کرتا ہے وہ شراب بھی پیتا ہے اور وہ یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی میں یہاں سے جانے لگی ہوں میں تو جب میں نے کہا اور واقعی یہ سیچوئیشن تو بہت ایکسٹریم تھی کہ اس میں ایک عورت تڑپ کے رہ جاتی اور استاذہ نے کہا اس سے کو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور اپنی گھر میں ٹکی رہے کہ اس جگہ میں کہہ رہی تھی کہ میں کینیڈا میں دوسرے پروونس میں چلی جاتی ہوں بچوں کو لے کے تو انہوں نے کہا کہ اسے کو کہ یہ سوچے کہ جب یہ بچوں کو اس کے چھت کے نیچے سے نکالے گی تو اس کا کیا ہوگا کیا باہر کی دنیا اس کے گھر کے یعنی اس کے گھر کے اندر ایک جو کہہ لوگے ایک جانور بیٹھا ہے اور اس کے گھر کے باہر جو بہت سارے جانور ہیں تو تو کیا اس کا گھر زیادہ سیف ہے اس کے لئے یا اس کے گھر کا باہر اگر باہر جاتی ہے تو بس کوئی بھی سہارا نہیں رہتا بس سب چیلے کوئے بن کے اس کو کھانے لگ جائیں گے اور وہ بلکل بے سہارا ہو جائے گی لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اس کو دیا اور بعد سہارا 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 میرا بی بی بوئی ہوا ہے سبحان اللہ واؤ ماشاء اللہ اچھا مشورہ کس طرح ایک انسان کو بچا لیتا ہے تو کچھ سچویشن ہوتی ہیں جس میں بندے کو خلاصی چاہیے ہوتی ہے کہ بس یہاں اب میں اور نہیں کر سکتی اور یہ چیز اب یہ نہیں ہو سکتا کہ درستگی ہو اور آپ اس کا سوچ تے ہیں کہ یہ رہی تو واقعی بچوں کی بھی سپیریچول ہیلتھ اور سائیکلوجیکل ہیلتھ سائیکلوجی ہیلتھ ہیلتھ کچھ سیچویشن ہوتی ہیں جن میں چھوڑنا پڑتا ہے لیکن بہت ساری سیچویشن جو ہیں ان میں بچا جا سکتا ہے ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دینا سائی کہ آپ کاٹ کے رکھ لو بہت سارے لوگ تقدیر دعاوں سے بدل جاتی ہیں اور لوگ درست ہو جاتے ہیں لوگ توبہ استغفار کر لیتے ہیں ان کی گھر بچ جاتے ہیں کتنے سارے گھر بچے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی ایک عورت تو کہہ رہے تھے کہ وہ گھر سے باہر بیٹھی ہیں انہیں جانا وہیں سے چلی جائیں گی لیکن ماشاء اللہ ابھی تک ان کا گھر آباد ہے الحمدللہ اور بڑی خوشی کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ الحمدللہ چل رہے کہاں تو مومنوں کی مسلمانوں کی آپس میں تعلق ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو سبر کی اور رحم کی تلقین کریں رحم کی تلقین کریں چاہے وہ معاملہ گھر کے لوگوں کے ساتھ ہو رشتہ داروں کے ساتھ ہو محلے داروں کے ساتھ ہو کولیکس کے ساتھ ہو کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو بہت بڑا امپیکٹ چھوڑتی ہے اور رحم کا اور مرسی کا اور معاف کر دینے کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ واو یہ اتنی سٹرونگ چیز ہے کہ یہ کسی دوسرے بندے کی شیپ بدل سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسکین ہے جو سبر کرتا وہ مسکین پہ حیران ہوتی ہوں لیٹرلی آئی ایم جس امیز اور میں اس وقت میں ضرور یہ کہتی ہوں سبحان اکوا بھی حم دکھا اللہ آپ کی معافی قدرت کے باوجود امیزنگ ہے it is so امیزنگ that it makes you like آپ کتی دیر اس چیز سے نکل نہیں سکتے کہ اللہ آپ کی معافی کیسی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سب کو دیکھتے ہیں قدرت آپ کے پاس اتنی بڑی ہے سب چیزیں آپ کے تابع ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اتنی رحم کا معاملہ کرتے ہیں آپ حلم کا معاملہ کرتے ہیں آپ اپنے غصے کو روک کے رکھتے ہیں آپ رحمت رحمت والے آپ رحمت کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث پر انشاءاللہ ہم کلاس کو فنش کریں اب حریرہ رضی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ قیلہ کہا گیا یا رسول یعنی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ 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 ادعو علی المشرکین بدعا کیجئے مشرکین کے خلاف دعا علی عربی میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی پریپوزیشن لگتی ہے تو وہ لفظ کے مطلب کو چینج کر دیتی ہے جیسے راغبہ الہ اور راغبہ عن راغبہ الہ کا مطلب رغبت کرنا کسی چیز کی طرف انٹرس شو کرنا لیکن راغبہ عن کا مطلب ہے کسی چیز کو اگنور کرنا یا اس سے دور ہونا تو عن اور الہ کی وجہ سے میننگ چینج ہو گیا ایک ورڈ کا دعا کیجئے لیے کسی کے لیے لیکن ادعو علا کا بد دعا کرنا کسی کے خلاف دعا کرنا ٹھیک ادعو علا المشرقین مشرقین کے خلاف بد دعا کیجئے قول آپ نے فرما انہی بے شک میں لم ابعث میں لعانن بہت زیادہ لانت کرنے والا بنا کر وَإِنَّمَا اور بے شک اِنَّمَا کیا ہوتا ہے کلمہ حصر ہوتا ہے کہ اگلی جو بات ہے وہ پکی کنفرمڈ ہے بُعِدتُ میں بھیجا گیا ہوں رحمتا رحمت بنا کر میں اس لیے نہیں آیا کہ میں ساروں کے خلاف بدعائیں کرتا رہوں اور میں سب کو لانت ملامت کرتا رہوں یہ میرا طریقہ نہیں ہے یہ میرا آنے کا مقصد نہیں ہے میری آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں رحم کا معاملہ کروں اب آپ دیکھیں کہ سارے پیغمبر جب ان کی قوم ان کو بہت تنگ کرتی تھی اور ان کو کوئی خیر نہیں نظر آتی تھی تو پھر وہ کیا دعا کرتے تھے حضرت موسیٰ نے کیا دعا کی حضرت نوح نے کیا دعا کی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا ٹھیک ہے even though کہ they kept on denying him but they were not being destroyed like the other nations ٹھیک ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے ان کے دشمنوں نے یعنی جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ والوں کے اوپر ایک ایسا کہت نازل کیا جو یعنی وہ ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے اور ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی ان کا ساری جو بزنس تھا وہ ڈسٹروئی ہو گیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ اٹھا لے اور ہماری رشتہ داری کو کنسیڈر کیجئے جو آپ کے ساتھ ہے یہ وہی لوگ ہیں جو رشتہ داری ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مارنے یا پکڑنے یا شہر بدر کرنے پر تیار تھے وہی آ کر اسی رشتہ داری کا واسطہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے آپ دعا کریں ہمارے لئے تو کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دعا کی کسی نے کسی ایک خاص قبیلے کے خلاف بدعا کا کہا کہ یہ تو بات ہی نہیں مانتے آپ بدعا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اللہ ان کو ہدایت دے دے تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو مشورے غلط بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے وہی کرنا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ٹھیک ہے کافی ساری چیزیں اسے پتا چلتے ہیں اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ سبحانکاللہم و بحمدکان شہده اللہ اللہ انتا نستغفر و قواناتو ویلیک اب آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہے تو پلیز ضرور کیجئے اگر کوئی قوشن ہے تو وہ بھی کر لیجئے ہنجی جی 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 شاہد سلسائیں میرے پاہ میرے پاہ میرے پتی جی تھی وہ کدھے تھی سکول میں بیٹھی میں تھی لنچ کے ٹائم لڑکی آئے تھے تو پتہ نہیں اس کا بیگ اس کا بیگ اس کی سہیلی بیگ کیوں پتہ نہیں کیک ماری کچھ یا کچھ تو پھر ان دونے بیٹھ ہی دونے مشاہ ہجاب بھی بھی بیٹھ میرے پاہ مجھے کچھ کہنا چاہیے تھا یعنی ایسی آرام کے ساتھ بس مجھے مجھے مرضی کریں نا یوش سکھ دن پاہ مجھے پھر 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 کچھ دن پاہ مجھے میں آپ کور ٹوک سنا تھا پھر پھر میں اس کو جب میں دوبارہ سے اس کو ملی لینا تو آپ کی ہدایت تھی پھر وہ کیونکہ کیونکہ میں سوچ لگی تھی ہاں نیکس ٹیم ان نے کچھ کیا نا تو میں اسے کروں گی یا اسے کروں گی میں نے گالی گلو کبھی بھی نہیں کنی یعنی سمارٹ کوئی بات کر دو کہ یہ اپروپیئیٹ نہیں ہے تو یعنی جس اس مگ کیونکہ جس آپ دائیت دیتی ہو نا دون کے پھر اپروپی کیونکہ 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 دیریکشنگ اور دیریکشنگ کیونکہ روح پتہ دیتی نا پھر میں نے کیونکہ آپ سوچیں کہ اگر وہ یہ کر لیتی تو اگلی سیچویشن کیا ہوتی یا یہ پھر یہ کہ کہ کیونکہ اگلی کو ڈیر گری آپ کیونکہ ڈیرگ کیونکہ ڈیرگ 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 انڈیو پاک کانٹینٹ تو گولی چلا دیتے تھے مسلمان ہندو سکھ سب کو مارتے تھے تو کچھ لوگوں نے جو ہندو تھے انہوں نے دیوار کے پر بڑا بڑا سا لکھا گوروں نے لکھا کہ جیزس is coming جیزس is coming تو کسی ہندو نے نیچے لکھتیا تو بکا مہندو اچھا so guess what he said what did I learn کہ انہوں نے اس وقت گولی نہیں چلائی اور انہوں نے یہ رپھڑ نہیں ڈالا کہ اوہ تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا تھوڑے دن ہوئے وہاں پر مٹی گھٹا پڑا اور وہ چیز مٹ گئی لیکن اگر اس وقت میں وہ کوئی کھڑا کرتے تھے تو سب جگہ پہ یعنی وہ والا فساد ہوتا ریلیجیس قسم کا فساد اور اس وقت انہوں نے یہ سمارٹنیس کے چلو جی اگنور کرو اور یہ دیکھو کہ ابھی وہ مٹ جائے گی وہ چیز مٹ گئی تو بات ساری یہ ہوتی ہے کہ یہ نا we need to be smart کہ کس طرح کوئی ڈیفیوز ہو سکتی ہے کوئی ایسی سیچویشن بجائے اس کے کہ ہم ٹرگر کر دیں اس کو اور وہ ایک بڑا مسئلہ بن جائے اور پورا ملک یا پورا شہر یا پورا ٹاؤن اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور کسی نے کچھ شیئر کرنے اسلام علیکم ارحمت اللہ تعالیٰ علیکم اسلام ojos اس لگر دیکھر کے چاہے مبارکو I know I was missing this class each time I don't know I missed the whole anger thing and I really needed to learn inshallah I just wanted to share that once a drunk driver hit me in the back he didn't do it very lots of damage because his perception that the car should not stop he hit me and alhamdulillah I got physical physiotherapy and I was getting better but many people came to me and said you sue this and I said I didn't I am so hurt and why should I sue him the police took him and got a big ticket I didn't follow I don't know what happened to him he said you won't do it so he will hit somebody else he is drunk and you know you should get the right punishment so you will get the right soul you will get the right soul you will get the right soul I said in my hand like so much responsibility you are like making causing other people to die because I said already I am sure they punished him I didn't see what they have done but I don't want to go sue him and everyone said you know we need a new car oh you can buy this and you all these friends who are good friends good Muslim friends I mean I didn't really maaf but I wish I had gone to see him or something I don't know yeah کے سر پہ پانی گرتا ہے تو وہ گملہ آگے رکھ دیتا ہے آگے جا رہا ہوتا ہے تو کوئی ریڑی والی عورت وہ اوپر نہیں چڑھا سک رہی ہوتی اس کا help کر دیتا ہے اور کتہ آکے کھانا مانگ رہا ہوتا تو وہ اپنی plate میں سے اٹھا کہ اب جب وہ نیکی کر رہا ہوتا ہوتا ہے نا تو سارے لوگ آس پاس نا ناڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ایم ہی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ایسے ہی کتے کو اپنا کھانا کھلا دیا ہاں اور جب دیکھتا ہے کہ وہ بچی اور ماں اس کی بیٹھی ہوتی ہے اور اس نے کہا ہوتا ہے کہ education کے لیے میری help کریں تو اپنے پرس کے سارے پیسے نکال کے اپنے والیٹ میں سے نکال کے سارے پیسے دی رہا ہوتا تو لوگ ساتھ والا دکندار سر ہلا رہا ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے اب کیا تھوڑی دیر کے بعد بتاتے ہیں کہ وہ اسی جگہ سے گزرتا جہاں سے پرنالا اس کے سر سے گزراتا اور اس نے نیچے گملہ رکھاتا تو گملے میں پودا ہو گیا اور جب وہ اس عورت کا جس عورت کے ساتھ یہ روز نیکی کرتا تھا وہ لوگوں کو مفت میں چیزیں دے رہی تھی اور جس بچی کو وہ پیسے دیئے اس نے دو تین دفعہ اس کے پڑھنے کے تو وہ بچی وہاں نہیں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ حیران ہوا تو دیکھا تو وہ یونیفورم میں تھی اور آ کے پھر اس نے اپنی ماں کو پڑھانا شروع کر دیا تو جس جس جگہ اس نے نیکی کی تھی وہاں وہاں سے ایک اور نیکی پھوٹی that is so amazing like آپ کو وہ زکیہ جی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نہ سمجھ آئی ہو کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہے لیکن اس بنتے نے کہا ہو کہ اس نے مجھے نہیں سو کیا حالانکہ کیونکہ اگر آپ کسی کو سو کرتے ہیں نا اور اس کی انشورنس اس کو پے کرتی ہے مطلب پے کرتی ہے آپ کو تو پھر اس کی انشورنس بڑھ جاتی ہے ساری زندگی اس کو پھر مطلب زیادہ پے کرنا پڑتا ہے اس کی انشورنس کے پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں definitely he must have without you knowing he must have considered that اور اس کو سمجھ آئی ہو آپ کو نہیں پتا لیکن الحمدلہ آپ ابھی بھی یہ نیت کر لیں انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا انشاءاللہ چلے جی میری پیاری بہنو انشاءاللہ اب ہم ختم کرتے ہیں I would love to listen to you but you guys don't speak up but that's okay انشاءاللہ سمجھ آئی کھلیے 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حہد ریکھو موسیقی